اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مئی انیس سو انتر کی اتھارہ تاریخ ہے ہم درس قرآن کریم کے سلسلہ علاوہ میں سورہ بکرہ کی آیت دو سو چودہ تک سابقہ درس میں پہنچے تھے آج آیت دو سو پندرہ سے درس کا آغاز ہوتا ہے سابقہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ زبان سے تم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور یہ جنت کا ٹکٹ مل گیا وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی دشوار گزار گھاٹیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے قدم قدم پر مخالف قوتوں سے تکراؤ ہوتا ہے بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے ان میں جان اور مال دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں اور سورہ توبہ کی اس حظیم آیت کے مطابق یہ دونوں چیزیں پہلے بیچ دی جاتی ہے تو پھر ایمان کا اقرار کیا جاتا ہے پہلی آیت دو سو چودہ میں جان کی قربانی کا ذکر تھا میدان جنگ کا ذکر تھا اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں مال کی قربانی کا ذکر ہے پوچھتے یہ ہیں عام ترجوہ کہ وہ کیا خرش کریں جو کچھ بھی تم خرش کرو تو وہ والدین اقربا یتاما مساکین اور ابن سبیل کے لئے ہے اور اصولاً یہ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم بھلے کیا کام کرو گے خدا کے علم میں ہوگا قرآن کریم جو نظام قائم کرنا چاہتا ہے اس میں ابتدان اپنی مملکت کے ہر فرد کی بنیادی ضروریات زندگی کا مہیا کرنا مملکت کے مملکت کے ذمہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی احتیاج کا پورا کرنا یہ پھر انفرادی چیز نہیں رہ جاتی وہ ایک اجتماعی نظام ہوتا ہے اس نظام میں دو ہی آیتیں آگے چل کر بات واضح کر دی جہاں کہا کہ یہی الفاظ ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس قدر مال دوسروں کی ضروریات کے لیے نظام اسلامی کی تحویل میں دے دینا ہوگا کہا کہ جس قدر بھی تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہے سب کا سب اب اس نظام کے تحت جب اپنی ضروریات سے زائد سارا ہی ادھر منتقل کر دیا جائے گا تو افراد کے پاس تو کچھ باقی بچے گا ہی نہیں جسے وہ انفرادی طور پر کسی کو دیں وہاں تو تمام ضروریات نظام کی طرف سے پوری ہوں گی اور ہر فرد زیادہ سے زیادہ محنت کرے گا کامز کم اپنی ضروریات کے لیے رکھے گا اور جتنا بھی فاضلہ ہوگا وہ سب کا سب اس نظام کی تحضیل میں دے دے گا یہ ہے اسلام کا نظام اب اس میں آپ دیکھئے کہ تہلی چیز تو یہ ہے کہ فاضلہ دعولت سر پلس منی جسے آپ کہتے ہیں وہ کسی فرد کے پاس باقی رہتی نہیں ہے اور جسے آپ نظام سرمایہ داری کہتے ہیں اس کی بنیاد فاضلہ دعولت پہ ہے یہ فاضلہ دعولت ہوتی ہے کسی کے پاس جسے وہ آگے انویسٹ کر کے پھر اور دعولت کماتا ہے میں جب معاشی آت پہ آؤں گا تو وہاں ان چیزوں کی ٹکنیک یا ان سیق سمجھاؤں گا ہوتا کیا ہے یہ سرمایہ ہے روپیہ ہے جو اپنے جیسا روپیہ پیدا کر کے اپنے ساتھ ملاتا چلا جاتا ہے اور یہ زائدہ ضرورت روپیہ ہوتا ہے جسے انویسٹ کیا جاتا ہے یہ اپنے ساتھ جو ملاتا جاتا ہے تو یہ کہاں سے لاتا ہے آسمان سے تپکتا ہے زمین سے کھوٹتا ہے وہ میرے آپ کی جیبوں سے نکل کے جاتا ہے روپیہ تو کہیں انفرادی طور پر کسی کے گھر میں بنتا نہیں ہے وہ دوسروں کی جیب کا روپیہ ہوتا ہے جو ادھر آتا ہے اور کس طرف آتا ہے وہ جو ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ گاؤں کے ایک سادہ داؤ سے کسی نے سن رکھا تھا کہ روپیہ روپیہ کو کھینچتا ہے اس میں بڑی محنت سے مشکت سے چار چار پیسے اکٹھے کر کے ایک روپیہ جمع کیا اور روپیہ لے کر وہ شہر میں گیا کہ اب میرا روپیہ روپیہ کو کھینچے گا اس نے دیکھا کہ صراف کی دکان پہ روپیہوں کا ڈھیر لگ رہا ہے ایک طرف گھڑے ہو کہ اس نے اپنا روپیہ بھوٹا ہی نہیں تھوڑے سے عرصے کے بعد اس صراف نے پوچھا کہ میاں یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو توں اب اسے بتانا پڑا کہ صاحب میں نے یہ سن رکھا تھا اور میں نے آ کے اس طرح اپنا روپیہ پھینک اب اس انتظار میں ہوں کہ روپیہ روپیہ کو کھینکتا ہے اس روپیہ نے تمہارے روپیہ کو کھینک لیا کھینکتا ہے بڑا روپیہ چھوٹے روپیہ کو کھینکتا ہے چھوٹی انویسمنٹ بیڈی انویسمنٹ کے انویسمنٹ سے کچھ نہیں لے سکتا یہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں یہ راضی سارا اتنا ہے کھینکتا ہے لے جاتا ہے لیکن اتنا کہاں سے ہوتی ہے فاضلہ دولت جو ضرورت سے ضائد بچتا ہے بہت حال یہ چیز تو وہاں چل کے میں وضاحت سے عرض کروں گا قرآن کا نظام جو ہے وہ یہ جو بھی ضرورت سے ضائد ہے وہ نظام کی تحوید میں دے دیا جائے اب اس کے بعد آپ دیکھئے جیسا میں نے عرض کیا ہے جب فاضلہ رسیہ فرد کے پاس ہوتا ہی نہیں بچتا ہی نہیں تو یہ سارا سوال کہ وہ خیرات دے گا اور اس انداز کی زقاط دے گا جیسی آج کس کا سوال نہیں ہوگا بات اصل میں یہ ہے کہنے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پہ بھی تو ضرورت پوری کی جا سکتی ہے یہی کیوں نہیں نظام رکھا محتاج کا کسی ایک فرد کے پاس آکے مانگنا اور وہاں سے لینا روٹی تو اسے مل جائے گی لیکن غیرت اور حمیت کی قیمت دے کر ملے شرف انسانیت کی تظلیم ہے اور دین کی لن یہ ہے یاد رکھئے اس ذکرے کو ذکھ رکھ دین احترام انسانیت کو دنیا کے اندر باقی رکھنے کے لئے آتا احترام انسانیت کو تو خدا بھی نہیں چھین تا کہ وہ انسان پہ جبر نہیں کر تا وہ کہتا کل یہ انفرادی طور پر یہ جو نظام ہے خیرات تو دی جا سکتی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں خیرات دینے والے کا اوپر کا ہاتھ اور لینے والے کا نیچے کا ہاتھ اس میں کیا فرق بڑھتا ہے نفسیاتی طور پر اوپر کا ہاتھ دینے والا جو ہے اس کے دل میں ایک تندار نفس پیدا ہوتا ہے لینے والے کی تحقیر انسانیت ہوتی ہے خدا کا دین اس قسم کا نظام قائم کرنے کے لئے آئے جا اور جب اجتماعی نظام میں آپ دے دیں گے وہاں کسی فرد کا بھی سی دوسرے فرد کے اوپر احسان ہی نہیں ہوگا اور یہ چیز جو یہ لیں خیرات لیکن یہ نظام تو بتدریج قائم ہوتا ہے بڑا وقت لگتا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قاتم نبیین نظام کو قائم کرنے والے صحابہ جیسی جماعت ساتھ تئیس سال کا عرصہ یہ لگ گیا حضور کے آخری دور میں رسالت کے اس نظام کا ایک پہلا ابتدائی خاقہ سامنے آیا اس کی تکمیل بعد میں جا کے ہوئی تو اب اگر انتظار کرتا رہے یہ نظام کہ جب تک وہ مکمل شکل میں آئے گا اسی وقت ضروریات پوری ہوں گی تو اس دوران میں پھر کیا کیا جائے گا یہ اس دوران میں جب ہنوز یہ ابھی بیکمیل کی حالت میں ہوتا ہے ابھی یہ زیر تشکیل ہوتا ہے اس زمانے میں یہ چیزیں جو ہیں قرآن نے دی انفرادی طور پر یہ تلقیم کی ہر قدم اس کا ارتا چلا جاتا ہے اسی کی طرف لیکن بتدریج قدم ارتا ہے یاد رکھ کیے قرآن کریم میں یہ جتنے بھی ایسے حکام ملتے ہیں جس سے مترشہ ہوتا ہے کہ وہ افراد کی ضروریت افراد پوری کرتے ہیں وہ اس عبوری دور کی چیز پہلی چیز یہ سمجھ دوسری چیز یہ کہ جب وہ ابھی انفرادی طور پر اس نظام کو قائم کرتا ہے انفرادی طور پر احتیاجات کو پورے کرنے کے لئے تلقیم اور تاقید کرتا ہے تو وہ ابتدا کرتا ہے اپنے قریبیوں یہ ہی تلوگا جسے آپ فیملی یونٹ کہتے ہیں ایک گھر کی زندگی یہ بڑی اہم تیز ہے لیکن یاد رہ کہ یہ تمدنی ضرورت کی تیز ہے مجھ آئے اس کے کہ تمام انسانوں کو انسانی بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے چھوٹے چھوٹے یونٹ بنایا جاتے ہیں جن کو آپ فیملی کہتے ہیں ان فیملی کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کی وہاں پرورش ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے اس یونٹ کے اندر وہ پروان چڑھتا ہے آپس میں کچھ تعلقات پیدا ہوتے ہیں رشتے پیدا ہوتے ہیں یہ بڑی اہم تیز ہے یاد رکھ فیملی یونٹ کو توڑ کے مغرب کی اقوام نے اس کے نتائج دیکھ لیے مجھے کچھ نفسیات میں بھی درک ہے اس قسم کے کیسز میرے سامنے آتے ہیں میں نے دیکھا ہے جن بچوں کو بچپن میں گھر کا مساد ماحول نہیں ملا ماں باپ کی محبت بہن بھائیوں کا پیار love and affection یہ چیزیں جن کو نہیں مل سکیں بڑے ہونے کے بعد ان کے اندر عجیب قسم کی نفسیاتی پیچیز گیاں psychological پیدا ہوتے اس وقت وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ایسا کیوں ہے لیکن اگر نفسیاتی تجزیہ کیا جائے فائکولوجی نہیں وہ بھوڑے اردو میں اس عردو عزان کرو اس پہ ساتھ اب جو اس پہ انسان کسی پہ کیا ہے تو آپ پتہ ہے آپ کو ساری عمر کے لئے آپ بے داب غلام بن کے رہے جاتا ایسان جو کر دیا آپ میں دل والے نین ایسان کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے پہ ایسان کرو اور ایسان کر کے ان کو دبا دے رہو ایسان کے معنی ہوتے ہیں کسی کی کمی کو پورا کر کے اس میں اعتدال کرتا دینا اس کے دگڑے ہوئے حسن کو سوار دینا اس کا پرویرشن صحیح کر دینا یعنی جو کمی کسی میں رہ گئی ہے وہ کمی پوری کر دینا تو اہلی تیز تو اس میں یہ ہوئی کہ ایسے والدین جن میں کوئی کمی رہ گئی یا کمانے کی ضروریات زندگی جو خود اپنی پوری کرنے کے قابل نہیں رہے اس میں کمی آگئی ہے وہ کمی پوری کرو اب کمی پوری کرنے کے اندر بھی یہاں وہ پہلو پھر آگیا کہ اس میں کچھ تحقیر کا شائعبہ آجائے گا دیکھیں ہوں گے آپ نے ایسے گھر اور ایسی اولاد بھی ماں باپ کی وہ لیکن اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ماں باپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ بچہ تو نہیں ہمیں یہ دیتا اس لیے اس مقصد کے لیے یہ ساتھ کہا ان کو ڈانٹے ڈبتے نہیں تلخی سے ان کے ساتھ پیش نہ آؤ مرحمت کا پہلو ہونا چاہیے یہ وہ چیز ہے کہ جہاں قرآن کریم نے انفرادی طور پر ضروریات پورا کرنے کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے والدین کا ذکر آیا ہے اس کے بعد اقربین کا آیا ہے یعنی جو تمہارے قریبی ہوں فیملی یونٹ کے اتنی بڑی اہمیت کے باوجود اب آگے ایک قدم بڑائی یہاں قرآن انسانوں کے خود ساختہ نظاموں سے میاروں سے اصولوں سے یوں الگ ہو جاتا ہے باپ اور بیٹے کا ایک رشتہ بائیولوجیکل ہے جسے آپ خونی رشتہ بڑی اہمیت دی جاتی ہے ہمارے ہاں خون کے رشتے اس میں شبہ نہیں کہ یہ رشتہ ایک طرف کو دیکھئے تو ناقابل شکست ہوتا ہے کسی کا جو باپ ہے باالا جی خونی رشتے کے طور پہ یہ بیٹا لاک کہتا رہا ہے کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں غلط باپ باپ ہو گیا اس کا یہ باپ ہو نہ ٹوپ ہے یہ ٹوپ نہیں سکتا وہ باپ ہے یہ ایک فیکشل پوزیشن ہے لیکن قرآن اس رشتے کو وہ مقام نہیں دیتا جو انسانوں کے ذہن میں خود تراش کے دیا یعنی یہ کہ ہر بات میں ماں باپ کی اطاعت فرض ہے قرآن کی روز جائز نہیں دنیا کے ہر مذہب میں ہر نظام اخلاق میں بطور مسلمہ یہ چیز مانی جاتی ہے ماں باپ کی اطاعت کر قرآن یہ نہیں کہتا وہ کہتا حسن سلوک ضروری ہے ان کے ساتھ دان ڈپٹ نہیں کرنی عزت کرنی نرمی سے پیش آنا ہے یہ ایک اب رہا رشتہ اب یہاں آیا دین اس کے نزدیک خون کا رشتہ intrinsically کوئی رشتہ نہیں ہے ویسے بھی آپ دیکھئے انگریزی کا لفظ جو relative ہے یہ رشتہ ہی relative ہے اضافی ہے بنیاد بھی نہیں ہے لیکن لوگوں نے تو ایک لفظ لے لیا بات آگے نہ انہوں نے سمجھی بعد قرآن نے سمجھائی کہ یہ رشتے تمدلی ضروریات کے لئے ضروری ہیں یاد رکھئے حقیقی رشتہ وہ ہی ہے جو ideology کی بنیاد وں کی اپس قائم ہم اہنگ یہ فکر و نظر وحدت مقصد حیات جسے ایمان کہتے اس نے کہا رشتہ یہ ہے دونوں رشتوں میں پہلا تو بنیادی فرد یہ ہے خون کا رشتہ تو اس نے انتخاب یا چائز کا سوال پیدا نہیں ہو زہر جس باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا اس کا باپ ہو گیا اس سے کسی نے پوچھا نہیں کہ اس کا بیٹا بننا چاہتے ہو سینکلے باپ ایسے ہوں گے جن کے شاید ہزاروں بیٹے ایسے ہوں کہ باپ کو پوچھ لیا جائے وہ بھی اس کو آگ کرنے کی فکر میں پھر رہے ہیں اس میں چائز نہیں ہوتی جس میں چائز نہیں ہوتی وہ انسانیت کے لیول کی چیز نہیں ہوتی فیزیکل لیول کی ہوتی ہے طبیعی لیول کی ہوتی ہے ہیوانی لیول کی ہوتی ہے باعلابقل رشتہ ہوتا ہے رشتہ حقیقی وہ ہوتا ہے جو چائز سے اپنے انتخاب سے سہ کیا جائے اس رشتے میں پہلے مقام کے اوپر میاں اور بیوی کا رشتہ آتا ہے آتا ہے میں نے کہہ دیا ہے تھا کہہ دوں تو بات شاید کبھی بن جائے جسے آج چائز کہا جاتا ہے آپ چوچتے ہیں اس میں چائز کتنا ہوتا لیکن بہارحال قرآن نے اس رشتے کے متعلق یہ بات کی تھی عقضی رشتہ جسے کہا ہے نسبی نہیں ہے یہ چائز کا رشتہ ہے یہ بلا محکم ہوتا تھا اگر فی الواقعہ یہ چائز کا ہو اور ہم اہنگی فکر و نظر پر ودنی ہو کار محلات کسی کی لپک لیکٹری بیٹی کے باپ کا جج ہو جانا یہ میار نہ ہو رشتے کے یا وہ جنون کے جسے اب آج کا لاب افیر کہا جاتا ہے جس نے غالبی ٹھیک کہہ گیا گل گل کے کار و بار پہ ہیں خندہ گل کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا وہ رشتہ جو دماغی خلل کا نتیجہ ہو وہ جوہی حدت کا سرسام جو ہوتا ہے نیچے اترتا ہے رشتہ ختم ہو گیا ہوتا ہے یہ پہلا رشتہ تھا قرآن نے نصبی رشتوں کے بعد جس میں چائس نہیں ہوتا چائس انتخاب کی دنیادوں کے اوپر میاں بیوی کا رشتہ قائم کیا تھا اور جہاں قائم کیا تھا وہاں یہ چیز کہ ہی تھی کہ ہم جو تمہیں کہتے ہیں کہ ایمان فکر و نظر کی وحدت کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم کرو وہاں یہ کہا تھا کہ ہم اس لیے کہتے ہیں لیکن یہ تو بہت معدود ہو گیا ایک میاں ایک بیوی پران یہ رشتہ مومنین میں پیدا کرتا مومن کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے طور پر کہیں کسی نے اسلام قبول کیا اور دوسرے نے یہاں قبول کیا اور آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں وہ تو سارے مومنین کو کہتا کل مومن کبھی غور کیا آپ نے یہ کل نے اس میں کیا کہا ہے اتنا محکم بنیادی رشتہ ہے جو چائز پہ ہے اتنی وسطہ اس میں جس جس میں ہم اہنگی سکر و نظر ہوئی اور اس میں اس میں بھائی بن گئے اور جس اخوط کہا جاتا ہے اس کی بنیاد آپ کو پتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ عربوں کے ہاں تو ان کے الفاظ وہ گھونتے تھے پانسا چیزوں کے اوپر سان جی کھر لی تے جڑے پتھے کھان والے ہون اخوط کر وہ ایک برابری بناتا ہے نہیں نہ وطن کے اشتراک پہ نہ خون کے اشتراک پہ نہ رنگ کے اشتراک پہ نہ زبان کے اشتراک پہ صرف آئیڈیالوجی کے اشتراک فکر و نظر کی وحدت کے اشتراک پہ ایک برادری جن کا تعلق آپس میں کلب کے ممبروں کا نہیں ہوتا اور خوبت کا تعلق ہوتا اور کلوں مومن ان کا ہے جو بھی ایک دوسرے کا اخت نہیں ہے مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے تو استثناء نہیں کی کی وہ یہ رشتہ بیادہ کرتا ہے یہاں پہنچنے کے بعد جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے خونی رشتے میں آئیڈیالوجیکل رشتے کے اندر جہاں اس میں ٹکراؤ ہوتا ہے وہ اس رشتے کو توڑ دیتا اس کو باقی رکھتا ہے تہلہ نبی جس کا ذکر قرآن نے کیا حضرت نو علیہ سلام کیا ذکر کیا ہے اس کا اہمیت کی اس مقام پہ آئی ہے یہاں یہ ہے کہ ان سے کہا کہ میں تمہیں اور تمہارے اہل کو بچھا لوں گا اس طفان سے سلاب سے کشتی میں سب توار ہوئے حضرت نو نے بیٹے کو آواز دی بیٹا فکر و نظر میں ہم اہنگ نہیں تھا خونی رشتے کے اعتبار سے تو بیٹا تھا وہ نہیں آیا غرق ہوگی انہوں نے کہا کہ الہ العالمین آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچا لیا جائے گا یہ کیوں دوب گیا آپ کو معلوم ہے قرآن قصے تو نہیں سنا تھا اہم بنیادی حقیقتیں ہیں جن کو تاریخی شواد سے پیش کرتا ہے کہ یہ پھر میرے اہل کو بچانے کا تو وعدہ کیا گیا تھا یہ کیوں دوب گیا کہا کہ نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا فکر و نظر میں تجھ سے ہم آہنگ نہیں تھا تم نے سمجھا کہ خون کا رشتہ اہل بنا دیتا ہے وہ تمدنی ضرورت کا رشتہ ہوتا ہے وہاں صرف حسن سلوب کی چیز ہے رشتہ جو ہے وہ ایڈیالوجی کا رشتہ ہے اس لئے ایسی بات نہ کی اگر جیسے جاہل بات کرتے ہیں یہ کہا گیا ہے پہلے نبی کے متعلق باپ کا رشتہ بیٹے سے پیدا اس کے بعد حلول العظم پیغمبر حضرت عبراہیم علیہ السلام آکھ بیٹا باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ باپ یہ کیا کر رہے ہو شیطان کی روض پر چل رہے ہو اس نے کہا کہ تم بیٹے ہونے کے بعد یہ کچھ مجھ سے کہہ رہے ہو اس نے کہا کہ اس میں سوالی نہیں بات اور بیٹے کا حق بات جو ہے تو کہی رہا ہوں اپنے عددہ کی طرف باپ سے رشتہ ٹوٹ رہا میاں اور بیوی کا رشتہ بھی جو بنیاد پر قائم ہونا تھا جہاں یہ نہیں رہا حضرت اللوت کی بیوی پیچھے رہ جاتی ہے رشتہ ٹوٹ جاتا اور ان رشتوں کا تفاوت پھر جہاں دین اتوام پہ اور قدر کے میدان میں دو صفیں جو عام نے سامنے تھی بات اس طرف کی صف میں بیٹا دوسری طرف کی صف بھائی ادھر دوسرا بھائی ادھر مامو ادھر بھانجا ادھر رسول اللہ کے بیٹا تو نہیں تھا آپ ادھر داماد ادھر خود ادھر چچا ادھر پھر وہ واقعہ تو یاد بعد میں بیٹا بھی اسلام دے آیا تو اس نے کہا ابا جان بدر کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ آپ میرے تیر کی چھ چست میں آگئے اللہ چلھایا تھا ہاتھ کانپ دیا کہ باپ سامنے تھا باپ نے کہا کہ بیٹا اگر ایسا مقام ابو بکر کے پاس آتا تو میرا وہاں خالی خون کا رشتہ تھا یہاں وہ یہ چیز جانتے تھے خون کے رشتے سے اوپر ایک اور رشتہ ہوتا رشتہ یہ ہے جو بانتا یہ جتنی چیزیں میں نے کہی ہیں والدین کے لیے اقربین کے لیے یہ ساری تمدنی ضروری آت کی چیزیں ہیں اور جیسا میں نے ارزیہ ان کی بڑی اہمیت ہے یہ نہ سمجھ لیے ان کی اہمیت نہیں ہے جہاں آکے ٹکراؤ آ پڑے گا آپ کے گھر میں ایڈیالوجی کا ٹکراؤ جہاں آپ اور ان کا آکے پڑے گا پھر اس کے بعد یہ صورت ہوگی کہ ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آج نہ رہے ہیں یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس کے باوجود یاد لگ کہ حسن سلوک کا رشتہ ہے وہ باقی رہے گا کیونکہ وہ تمدنی ضرورت کا رشتہ ہے اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیض نہیں ہے اقربین میں اگر کے عام مانے تو رشتہ داروں کا قرآن یتامہ اور مساکین کہتا ہے اس میں تو اس نے تقصیص نہیں کی یہ تین مسلمان کا بچہ ہو تو اسی کے ساتھ اس میں سلوک کرو مسکین مسلمان ہو تو اسی کے ساتھ یہ سوال ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ سارے قرآن میں یہ تقصیص نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی یہ نیزہ نے مان وہ تو انسان کو اپنے سامنے مخاطب سمجھ ہے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے نظام کی انتہائی شکل کے اندر تو کیسیت یہ ہوگی کہ زائد اج ضرورت کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں افراد معاشرہ کی تمام ضروریات زندگی نظام کی ذمہ ہوگی وہ پوری کرے جا فاضلہ دورت نظام کے پاس چھنی جائے گی اس میں یہ خیرات اور صدقے جو انفرادی طور پر دیے جاتے ہیں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگی جب تک وہ نظام اپنی تکلیل ساتھ آخری شکل میں سامنے نہیں آتا یہ انفرادی طور پر قرآن کے تاقید جو ہے آسام جو ہیں اس وقت کے لیے ہیں اس میں یہ کچھ کیا جائے گا اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان اصولوں کو کتنی اہمیت دی گئی ہے اس میں سلوک کیا جائے گا جانت دبٹ نہیں ہوگی تازیم ہوگی احترام ہوگا محبت پھر بھی جاری رہے گا اب یہاں تو یہ کہا ہے حضوری دور کے متعلق جو حکم آیا کہ جو کچھ تم نے پوچھتے ہیں کیا خرش کریں کہو کہ والدین کی ضروریات اقربین کی جتامہ کی مطاقین کی ابن صلیق کی یہ توری کرو جیسا میں نے عرض کیا ہے دو بٹا دو سو انیس میں ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے جہاں یہ کہا گیا وہ آخری حکم ہے تکمیل کے وقت پوچھتے یہ ہیں کہ کتنا خرش کر دے دے ہم دوسروں کی ضرورت کے لیے کہا کتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے سب یاد رکھیے کہ یہ بات مومنین سے کہی جا رہی ہے ورنہ ہمیں تو اس کے بعد یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو چیز ضروریات سے زائد تو ایک شخص اپنی ضروریات بڑھاتا چلا جاتا کہ زائد رہتا ہی کچھ نہیں موٹر پر موٹر خریبتا چلا جاتا کوٹی بنواتا چلا جاتا وہ تو اوڈراف کرتا رہتا بنک وہ کہتا میرے پاس ضروری سے زیاد بچا ہی نہیں یہ مومنین سے کہا جا رہا ہے جن کی یہی صورت نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت پورا کر حاصلہ دوسرے کو دیتے ہیں مومن کے متعلق کلا ہے وہ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجی دیتے ہیں خود تنگی میں گزارہ کر دیتے ہیں اس کو تنگی میں نہیں لینے دیتے جن کی یہ کیسی ہوگی ان کی یہ حالت ہوگی کہ ہزار ازاد ازاد کی تعداد میں جھوپنیوں کو ترس رہے ہوں اور وہ کوشیوں پر کوشیوں بنواتے چلے جائیں مومن لفظ ہوتی ہے گریفت کے ہم نے تو نظار دیکھ لی ہے نا یہ الگ بات ہے کہ آدمی معاف رکھ یہ لفظ یہ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ دھیت ہو جائے ورنہ اس کی گریفت کا تماشا آپ نے دیکھا ہے دنیا میں آپ مسلمان ہزار برس سے ساری دنیا میں سب سے زیادہ یہودیوں کو سرار دیتے رہے سب سے زیادہ زلیل قوم اور وہ آپ خدا کا فتوہ دے رہے کہ ان کو یہ کہتے رہے زلیل ترین قوم گریفت خدا کی مقافات عمل جنہیں آپ زلیل ترین قوم کہتے تھے مکتھی بھر جماعت ان کی جو ہے آپ کے تمام مسلمانوں کی قوم کے سر میں مٹھی ڈال دی ہوں یہ صرف عربوں کی شکست نہیں ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے سر میں چوتا لگا ہو سر اونکہ کرنی تک کیا ہوا ہے یہ اِنَّا بَتْشَ رَبَّكَ نَشَدِي خدا کی قرر بڑی سخت ہوا تھی حضی ظالم اتنی سخت صرف فیزیکل یا طبیعی طور پہ آپ کے ہاں یہ شکست نہیں ہوئی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں کی غیرت و حمیت اور عزت و تکریم ہر چیز جو ہے وہ دیکھ جائی ہوا اِنَّا بَتْكَ رَبَّكَ قَلِ حَضَرَ اَتِيْرَ دَسْتَان سخت سخت میں آجاتی بات ہوا گیا ہمارے صرف یہ تھا مال کے مقل دوسری چیز میں نے کہ یہاں مال اور جان تو ایک اٹھا آتا تُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ قُرْهُ اللَّكُمْ میں نے آپ کا درس میں اس کے پیوستہ میں یہ کہا تھا کہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ قرآن کا ایک حکم اس کو اتنی اہم دی جاتی ہے انہی الفاظ میں دوسرا حکم آتا ہے اس سے آگے بڑھ جاتا کہ سارے قرآن تکیر عمل کی تُتِبَ عَلَيْكُم اس پیام میں نے عرض کیا تُتِبَ عَلَيْكُم کِتْنی اہمیت حُوَ ہوگی جاتی تُتِبَ عَلَيْكُم الْقِتَالُ سواب کے لیے پھر کے آگے دی جاتی یہ تیرہ سو سال پہلے کا حُبُ تُتِبَ عَلَيْكُم الْقِتَالُ فرض قرار دے لیا گیا ہے تمہیں حجوم مخالفت میں اٹھ کے حق کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا وہ ہوا قرح اللہ خواہ یہ تمہیں ناغوار ہی کہ اُنہ گزرے یماد مومنین جو تھی ان پہ تو سوالی نہیں کہ یہ ناغوار گزر وہ تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر ہوج میں انتخاب کے لیے جب کہیں تناہو ہوتا تھا عمر کے اعتبار سے وہ بچے جو عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہوتے تھے پنجوں کے بار کھڑے ہو جاتے تھے یہ کہنے کے لیے کہ کم تو ہمارا بڑا ہے ہمیں تیتھے نہ چھوڑ جائیے لذت شہادت کو ہم کیا جانے کھر ہو کون سے مجھو قرآن نے کہا ہے کہ اراد سے بدوں سے گروہ سے کہ اپنے آپ تو مومن نہ کہیں ان سے کہو یہ کہیں اسلام نہ ہم تو اس مملکت کی شوق ست و ان چیزوں کو جیس سے کسی طرح سے سرندر کر دیا ہے ہم نے یہ آ گئے تھے انہیں بھی جانا تھے لیکن اگلی چیز اس میں اور بڑی اہم ہے یہ جنگ جو تھا یہ تو ارگوں کی گھتی میں پڑھا تھا یہ تو مارچل ریس تھی یہ تو ایک ذرا ذرا سی بات پر سو سو سال تک جنگ جاری رکھتے اس قوم میں یہ کیوں ہو کہ ہوا فور اللہ انہیں جنگ ناغوار کیوں گئے رکھتے اس سے پیش پر یہ جنگ کیا کرتے تھے مال غنیمت کی خاطر کیا کرتے قیدیوں میں لونیوں کی خاطر کیا کرتے جو الارض کے لیے کیا کرتے اپنے نخوت کے لیے کیا کرتے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر ہری ہونے کیا کرتا یہ جذبات ہوتے تھے کرتے اب جو جنگ آئی اس میں یہ تمام چیزیں کی تیزی ختم کر دی ایک چیز باقی رہ گی حق کا بول بالا کرنے کے لیے جنگ کرنی ہے نہ مال غنیمت آئے گا نہ عوض جو الارض آئے گی نہ کچھ قیدی ہاتھ میں آئے گا نہ لونیا بنائی جائیں گی کچھ نہیں صرف حق بول بالا کرنے کے لیے اب آپ دیکھئے کہ اس جنگ میں خوائے ان کے جن کے ایمان کا یہ تقاضہ ہو یہ جنگ تو ناغوار گزرے گی نہ انہیں تو خاص طور پر گزرے گی کہ جو کرتے ہی جنگ اس لیے تھے مال غنیمت ملے گا اور لونیا ملے لیے یہ ان کے لیے ہے کہ اس قسم کی جنگ جس میں جان دینا ہے اور اس کے عوض میں تم نے اپنا خون بہابی وصول نہیں کرنا یہ جنگ واقع نہ گوا لیے اس لیے یہ کہا کہ خوائے 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 وعطا ان تکرہ شای اللہ خوائے خیر لکھ خا کیا مظاہر یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے فائدے کی سوچ جو اپنا نفع نقصان نہیں سوچ اسے فاغل کہا جاتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ انسان جو فاغل نہیں ہے صاحب اقل و ہوش بھی ہے کتنے فیصلے ایسے کرتا ہے جن کے بعد وہ کہتا ہے کہ غلط فیصلے ہو سوچا کچھ اور تھا ہوا کچھ اور فائدے کی سوچی تھی نقصان ہو گیا تنہا اقل کے زور پر فیصلے کرنے جو ہیں ان کا نتیجہ تو یہ ہوتا ہے اور پھر جب معاملات ایسے ہوں کہ جس میں انفرادی طور پر دنیا کے میاروں کے مطابق تو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہو جو فائدہ ہو رہا ہو وہ محسوسات کا نہ ہو اس کا تعلق انسان کرنا ان لوگوں کے لیے جو ان معصوصات کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے وہ واقعی کہیں کہ یہ چیز ہمارے لئے اچھی نہیں ہے کرو لکم صاح تم کیا جائے کئی فیصلے تم ایسے کر دیتے ہو اپنے لئے بظاہر سمجھ ہو کہ بڑے فائدے ہیں آخر میں نقصان ہوگا تمہارے لئے اس لئے خود فیصلے نہ کیا کرو ایسے مقام پر ذہی کی روشنی سے پوچھا کرو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ دیکھا کیا بات چاہیئے قرآن یہاں علم کی تنقیث نہیں کی گئی کہ علم اہمیت بتائی ہے کہا یہ مقامات کہ جہاں ایک طرف دنیاوی نکتہ نگاہ سے مفادی مفاد نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف دنیاوی نکتہ نگاہ سے دہار نکتانات ہی نظر آ رہے ہوں ایسے مقام پر صحیح فیصلہ کرنا تمہارے بست بات ملی ہو اقل خود بھی غافل مہدود غیر ہر اقل اپنے فائدے کی سوچتی ہے خدا کی اقل جو ہے وہ پوری مخلوق کے فائدے کی سوچتی ہے خدا تو رب العالمین خدا تو رب العالمین ہے گھر کا مزور کے خاندان جو ہے صحیح الفیم اچھے کریکٹر سا وہ پورے گھر کی بہبوط کو سوچتا ہے اس میں ایسے بیٹے پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں رون ہمارے سامنے ہیں جن میں سے ہر اپنے اپنے فائدے کی سوچتا ہے گھر پہنس بہنس ہو جاتا ہے باپ پورے گھر کا سوچ ہے افراد قبائل خاندان اقوام اپنے اپنے فائدے کی سوچتا ہیں رب العالمین پوری انسانیت کے فائدے کی سوچتا ہے یہاں کہا ہے تمہارا علم محدود ہوتا ہے تمہارے اپنے مفاد کے تابع چلتا ہے خدا کا علم ایک کو بلند ہوتا ہے اور پھر اس کے سامنے مفاد ہوتا ہے کوئی عالم فیصلے نہ بیت جائے جنگ میں میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ کے دوران میں اگر چیز خائر ہو جائے جنگ بند ہو جائے تو وہ جو جذبات میں شدت ہوتی ہے انتقام کی نفلت کی حفظے کی وہ کم ہو جائے کر تی ہے قرآن کریم نے اس کے لیے ایک مہین جنگ ختم ہو جائے ملتوی ہو جائے کام اس انہیں شہر الحرام کہا جاتا حرمت والے مہین تین مہینے تو یہ حج کے ساتھ ویقات و الحج اور محرم اور ایک رج جب وہ آئیں گے سورہ توبہ میں تو میں عرض کروں گا کہ یہ مہینے اس زمانے میں کیوں رکھے جائے لیکن یہ ایک انٹرنیشنل کنننشن ہے یاد رکھ ایک بین الاقوامی معادہ ہوگا مقابل کی دوسری قوم جو ہے جو فریق مقابل ہے جو دشمن ہے وہ اس کے اوپر راضی ہوگا تو جب ہے نا ورنہ اگر یہ ہو کہ آپ جنگ بنکا کے بیٹھ جنگ کرتا رہے تو اس میں ان ورمات کے مہینے کے اندر جنگ کے مطلق رسول یہ پوچھتے ہیں کہ کس نے جنگ کی ہے کبھی جب کنننشن ایک ہو گئی اور دوسرے فریق نے اس کو مان لیا تو پھر اس میں جنگ چھیڑ جرم عظیم ہے وَسَدْن عَنْصَلِيبِ اللَّهِ وَقُفْرُمْ لَهِ وَالْمَسْدِ الْحَرَام وَاِخْرَاجِ اَحْلِهِ مِنْحُ اَكْبَرُ اِمْدَ اللَّهِ کہا یہ چیز تو ٹھیک ہے لیکن فریق مقابل اگر اس سے نہ آئے وہ بدستور خدا کے راستے میں سنگ گران بن کر حائل ہو رہا ہو مسجد حرام کی حرمت بھی نہ رکھتے وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالے تو یہ جرم اکبرو اندللہ اس سے زیادہ سنگین جرم ہے وَالْفِتْنَ تو اکبرو مِنَ الْقَتْرِ یہ پہلے بھی آسکتا ہے فتنہ عطم سے بھی زیادہ شدی سنگین جرم فتن فتنے کی بہت سی نویتیں ہو ساکتی ہیں لیکن قرآن کریم نے یہ آیت ختم نہیں ہوئی آدھی ہے باقی حصہ جو ہے اس میں بنیابی فتنہ جو ہے اس کا ذکر جہاں کر دی میں نے پسی دفعہ بھی عرصی تھا جب جنگ کی بات آئی تھی کہ قرآن کریم نے سورہ حج میں جو کہا ہے کہ تمہیں اجازت دی جاتی ہے آپ جنگ کرنے کی ان لوگوں کے خلاف کی جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ کی تمہیں گھروں سے نکالا تمہیں یہاں ہی تین سے نہیں بیٹھنے دیتے خدا کے راستے میں سنگ گرہ بن کے ہائل ہو جاتے ہیں مظلوم مظلوم کی اوپر ظلم و استبداد رہوار رکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ تھا کہ اگر خدا ایسا انتظام نہ کرے انسانوں کی ایک جماعت کے آتھوں سے دوسرے بڑھنے والی جماعت وں جنگ میں سینہ سپر ہو کر بہا جاتا ہے تا کے غیر مسلم ہو کے معبدوں کی حفاظ جرے مذہبی عذابی کی یہ حمیت ہے قرآن کریئے ایمان ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس میں کلکشم ہونی چاہیے دل و دماغ کیا پورا اتنی نام تو کون تس ایک فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے دنیے کے فتنے کی یہاں خود تکثیر کی قرآن میں اگلے افران وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَ كُونَ یہ لوگ جن کے متعلق کہا ہے کہ ان کے خلاف کم جنگ چاہی رکھو یہ تمہارے خلاف جنگ سے رکیں گے نہیں حَتَّى يُرُدُّوكُم عَنْ دِينَكُم عَنِ سَتَعُو تا آنکہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا کہ وہی پھر نہ لے جائے جہاں سے تم چلے تھے اگر ان کے بس میں ہو یعنی دین کے معاملے میں یہ جبر کریں گے یہ ہے فتنہ دین کے معاملے میں جبر یہ فتنہ ہے اور جبر کرنے والوں کے خلاف کہا کہ یہ جنگ یہ اہم ہے شہر حرام سے بھی دیا دین میں جبر آپ کے ہاں ایک لفظ ہے مرتب اسے کہتے ہیں ارتداء دین سے پھر جانا یہ لفظ یہاں آیا ہے میں پہلے یہ ارث کر دوں اور پھر ملارش کروں گا کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا پھر اس کو سن لیجئے کہ دین میں جبر جو ہے قرآن نے الفتمت اکبر من القتل کہا ہے جو دین سے پھر جاتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے کفر کی حالت نہیں اس کے دنیا میں بھی عمال غارت ہو جاتے ہیں آخرت میں بھی اس کا ٹھگانہ جہنم ہوتا ہے قرآن نے یہ کہا ہے یہ بتایا کہ جو دین سے پھر جاتا ہے سکھ کے عمال غارت ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مارتا ہے وہی حالت پہ وہ کفر پہ ہوتا ہے یہ پھر جاتا ہے یہ ہے یہاں بھی اور دیگر مقامات میں بھی اور ہر جیزہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جبر تستی کسی پہ کرنا جبر کرنا یہ فتنہ ہے جو جنگ سے زیادہ تنگیم جرم رکھ مرتاج کی سے کہتے ہیں جو مسلمان اسلام سے پھر جاتے ہیں اس کی فضا فتن آپ دیکھتے ہیں کتنی آزادی رہی یہاں دینی یعنی غیر مسلم اگر غیر مسلم کی حصیت سے رہتا ہے تو وہ اہل ذمہ ہے اس کی جان مال عزت قسمت کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان کے آج ہوتی اس کے مندروں کی پرست گاہوں کی حفاظت یہ اپنا خون دے کرتے ہیں اور اگر معاف رکھئے گا اس کی قسمت نے پلٹا لیا اور مسلمان ہو گیا اب اس کے بعد اس کی ساری رکھے گئے چالتاں بچوں کتے جان یعنی یہ ونوے ٹراسک ہے اس میں باہر سے آتا سکتا ہے دانگی اس میں واپس نہیں جا سکتا ہے بھار سرماییہ زندگی زندگی کے باقی اس سے میں کوئی اس کے لیے رائے پر آتی کوئی چوئی انتخاب باقی نہیں پھر یہ نہیں کہ وہ اعلانیہ کہہ دے کہ سار میں مسلمان نہیں رہتا یہاں ساری بات جو آتی ہے اعلانیہ کہہ دے میں مسلمان نہیں رہتا ہندو ہو جائے آریہ ہو جائے ہو جائے یہ ہوا کہ اس نے چھوڑ دیا آپ نے نہیں ان دین کے اجارہ داروں کے نزدین اگر اس کا کوئی عقیدہ ایسا ہو گیا ہے جو ان کے میار پر پورا نہیں ہترتا اس پہ کفر کا فتوہ آد کریں گے اس مرتض قرار دے دیں خاصی دیں یہ آج تو بہرحال مجھے اکبر اپنے انداز میں کہا گیا تھا کہ گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ انال حق کہو اور فانسی نہ پاؤ اس دور میں تو غیر مسلموں کی حکومت نے یہاں آکے اتنا کیا تھا کہ فانسی نہ پاؤ جب تک آپ کی حکومت قائم رہی ہے چاریش کے اور آپ سے پوچھئے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا کتنا خون بہا ہے پھر انہوں نے غیر مسلموں کے مقابل میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا تلواری تو لانی تھی نا جب کار بیٹھے ہیں نال گوان بیلا بجائے تو اسے کم جائے آدم مرنو آس اور پھر وہاں تو اپنی جان کا بھی خطرہ تھا اس کے ہاتھ میں تترار ہوتی تھی یہاں مرتض کا رہاد بہن دیتے سے پہلے تین مسائل پوچھ یہ بغداد کی گلیوں سے اور ان کی گلیوں میں نالیوں سے سردیوں تک اس کے اندر مسلمانوں کا خون کس طرح بہا کس جرم میں کس ارتداد ٹھیک ہے آپ آج تو یہ کہیں کہ کیا بات ہوئی ان سے پوچھئے اس ایک ایشو کے اوپر اور مرتض کا خون مباہ ہوتا ہے آپ سمجھے کیا ہوتا ہے جسے مرتض قرار دے دیا جائے جس کا دی جائے اس کو قتل کر دے جی جرمی نہیں ہوتا جس کو مرتض قرار دے مردد قرار دے مولوی صاحب دے مردد قرار دے اس کو قدل گر دے یہ ہے آپ کے ہاں ابتداد جسے کہتے ہیں مرتض جسے کہتے ہیں کسی کے مطلب یہ فیصلہ یہ درد ہے کہ اس کے عقائد صحیح نہیں رہے صحیح العقیدہ نہیں رہا یہ اور اس کے بعد یہ فتوہ ہوا کفر کا فتوہ کفر کا لازمی نتیجہ مرتض ہو گیا یعنی جو پیدائشی کافر ہیں پشتینی کافر ہیں کلے آتے ہیں کافر پختہ سے پختہ کر ان کے خلاف کچھ نہیں اس کا کوئی عقیدہ ان کے میار کے خلاف چلا گیا تو کفر ہو گیا اچھا بھئی اس کو کافروں کی شخص شمار کر دو نکال دو اپنی برادری سے نہیں سکتا نکل کیسے سکتا خالے سچوائیں گئیں زلوان امان زندہ جلائے گئے ریٹیوں سے رجل رگڑ کے سینوں کو ان کی جان دی جائیں ان کو رکھ دیا جاتا تھا عید قربان کے دن صبح بکرے کی زیادہ ان کی قربان کی جاتی ان میں یہ ہے آپ کی تاریخ اب سوال یہ جادہ ہوا کہ یہ تو وہ تھا کہ ہندو تھا یا عیسائی تھا وہ مسلمان ہوا پھر نہیں ایک دفعہ تو اس نے چائز اپنا ایکسرسائز کی نا تھکے انتخاب اب دوبارہ نہیں جو مسلمان کے گھر میں دادہ ہو گیا اس نے تینی دفعہ بھی حق اپنا استعمال نہیں کی یعنی وہ اسلام لای ہی اپنے اختیار سے تدہ ہو گیا اس کا بھی یقیدہ اگر یہ خلاف گیا برداد بڑا سوچ ان لوگوں کو ہے کہ شریعت کا یہ قانون آج نا کی نہیں بڑی حسرت سیاہ بھر کے یہ پاکستان کے خطہ زمین نہیں ان کی بڑی کوشش ہے کہ قانون شریعت نافذ ہو قانون شریعت نافذ ہوا اب یہاں تو توائے ان جان کے جو غیر مسلم ہیں جن کو پروٹیکشن دینی آت کا فریضہ ہوگا مسلمان ہونے کے ایسی سے لی یہ باقی فارے تو مسلمان ہیں اب یہ مسلمان اگر ان کے اس میار عقیدے کی اوپر پورے نہ اتریں تو پھر کیا کیا آپ دیکھ یہ کتنا اہم مسلمان اور دن کے دل میں دین کا درد ہے یہاں وہ نظام قائم ہو یا نہ ہو شریعت کا نغاث آئے یا نہ آئے انہوں نے فیصلے تو کر رکھنے ہے نا جی ایسے وقت میں فوراں بیار کے فیصلہ کرنا وہ بھی کام ہوں گے اسے کرنو آج یہ فیصلے پہلے سے کر دیئے یہ ہے پیمفلیٹ میرے خواب مرتض کی سواغ سید ابول اللہ معدولی صاحب میرے لکھائے مسلمان یہ آگیا کہ یہاں جب یہ ہو گیا نظام سے یہ سائم اس وقت اس مسلم کی پوزیشن کیا ہو کیونی پھر کند کے آج 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 کہتے ہیں کہ بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب رونما جیسے ہو جائے اب لفظ ان کے سوئے پسا ہے یہ اس علاقے میں اسلامی انقلاب رونما ہو وہاں سی مسلمان آبادی کو نوٹس لے دیا جائے کہ جو لوگ اسلام سے اعتقادن و عملا منحرف ہو چکے ہیں اور منحرف رہنا چاہتے ہیں وہ تاریخ اعلان سے ایک سال کے اندر اندر اپنے ذہر مسلم ہونے کا باقاعدہ اظہار کر کے ہمارے نظام اجتماعی سے باہر نکل جائے چکے ہیں ایک سال کرتی دیش کہ چلو نکلو سارے کنورٹ ہو کے اندیو ہو جائے ایسائی ہو جائے مجارت ہی انتی ہو جائے جہاں اور نظام یہ جمہوری کام کر رہے ہیں ریکھتے ہیں آپ کے یہ ہو کیا رہا یہ پیسل یا شریعت کے ایک سال کی اندر اندر ان کو کہہ دیا جائے کہ سارے مسلم ہو جائے بچ جائے باہر اور بچ جانے کے بعد پھر جو یہ کریں گے آپ کو ملوم ہے نا جمہوریت چتاب خیر نکل جائے اس مدت کے بعد قبل اس کے میں یہ پہلے آپ نے جن میں فیصلہ کی کی کہ سال بھر میں آپ نے نکل جانا ہے جائیں گے فرائض و واضبات اتینی کے اتزام پر انہیں مجمور کیا جائے اور جگر تھام اور پھر جو کوئی دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھے گا اسے فتل پر اس اعلان کے بعد انتہائی کوشش کی جائے گی کہ جس قدر مسلمان زادوں اور مسلمان زادیوں کو کفر کی گوز میں جانے سے بچایا جاتا جاتا ہے انہیں دل پر پتھر رکھ کر ہمیشہ کے لیے اپنی سوسائیٹی سے کار پھینکا جائے اور اس عمل تطہیر کے بعد اطلامی سوسائیٹی کی نئی زندگی کا آغاز صرف ایسے مسلمانوں سے کیا جائے جو اسلام پر راضی ہوں کہہ کہہ جان جو اکبر نے جو کہا سب ہو چلے ہیں اس بوت کافر ادا کے ساتھ رہ جائیں گے رسول ہی بس خدا کے ساتھ آج اگر بات بائی جان ناؤ ناؤ اسلام عزیز آنے مال ہسنی دیئے چار دن ہسنے کی مولت آپ کو بنی دیئے خائم ہونے دیدیے نظام اسلامی انسان سال بھر کی مولت اس کے بعد یہ موجود ہے یہ دیدے پہلے سے پہلے کر لی ہی قرآن کہتا ہے کہ لا اطرا اطرا دین اور اس میں جا لگ جب بری انسان پہ کرنے تھا تو وہ پہلے چیل کو مجبور پیدا ہی جو نہ کر بکری مجبور ہے اس دین کے رہنے کی جس پیدا کیا ہے پیر مجبور ہے اس کے او پیدا رہنے چلیے انسان مجبور رہنی چلیل رہنے 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 اور یہ ہے آپ کے ہاں کا دین یہ مجبور یہ غیر مطلوب سے ہاں گل گل اور اس کے بعد جب آپ کے متعلق سکھ لکھیں اور آپ سے دھریں اور سکھ ان کی کتابوں کو بین کر دو یہ سارا کچھ اپنے ہاں ان کی کالیم جو تکلے جا اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جتنے بھی یہ دینی مقاطب پہ پڑے ہوئے علباء یا معلومی ساہ کے علماء ہوتے ہیں یہ ہمیں آپ کو یہ دیکھ کر ان کی کریئے کیوں شکلتوں پڑھ جاتے ہیں گھتا اس میں کام ہوتا ہے یہ جو ان کو اس لفت یہ اثرت ہوتی ہے کہ دین کا نظام نہیں ورنہ یہ چلتے پھلتے نظر آتے اس پہ ان کو غام ہوتا ہے یہ جیونات نے پھر انڈیہ ہے بچو چار دن کارلا وہ یہ کیت ہوتی ہیں ان کی یوں ساہت ہے ان کی ساہت ہے اللہ ہوتا سوران نے کسی رکھا وہ نہیں جارتا بید مان دین ایفا یم خیفر ہوا کافر کیا جو دین سے دیتا پھر اس کے بعد کفر کی حالت میں مرے بس اس کی صورت یہ ہے عمال مارس ہو رہے بے نتیجہ رہ گئے تو ٹھیک ہے عمال تو اس نظام کے اندر نکل نیشن ہے ٹھیک ہے قبلہ اس وقت سرویس چھوڑ دی وہاں سے اس میں ریٹائرمنٹ بے جیتی سرویس نہیں ہوئی تھی اس کا نہیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریفرنس اور میری جیت ارتداد سورہ مائدہ پانچ اوور چوہ پائیو اوور سفٹی سو تاکہ بات یہی تکن ہو جائے سن کیا یو نذین آمن نہیں یار تد دا مین کم آن دین نی دائی مان مال تم میں سے جو بھی اس دین کو چھوڑ جائے گا پلت جائے گا خدا سا کیا پہ جار جائے گا اس کا کچھ نہیں بگرت اس کی کوئی ووٹنگ سکر 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 م ہو رہی ہے کس اپنی ووٹنگ دوسرے کے ہاں جا اس کو دے دیں گے اور وہ تو ہو جائے گا پلی جائے اور میں رہ جاؤں گا سوال ہی نہیں واللہ غلی ہم 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 انتو ان فقراء دوسری جگہ کہا سور محمد وہاں بھی یہی تیز ہے جو کوئی اس میں سے پھر جائے گا فصوف عزیب عزیز علی من سن لی جئے فصوف یا تی اللہ بی قوم تو تمہاری جگہ ایک اور قوم پھر آجائے گی یو حدوہم و یو حدونا ہو جو خدا کی طرف تشش سکھتے جائیں گے خدا ان کی طرف سکھا آجائے گا کیا ہوگی اس قوم کی خطوصیت جو مالفت کرنے والوں کے مقابلے میں چٹان کی طرف سکھ جو جاہدون فی صبی اللہ خدا کے راستے میں ہر وقت جہاد کے دیئے سکھ یاد لا یخافون اللہ مطلع میں یہ جب نہیں ہوگی جس آجائے کرنے میں وہ کام کیا کہے گی اب کی مدافعت میں کسی خدم کی چوری کسی منامت کرنے والے کی منامت کی پروانے ہوگی زانے کا فضل اللہ ہے یہ خدا کا فضل جو لینا چاہتا ہے آگے بڑے اور لے لے واللہ ہو واصل عمیم بڑی وسط والا بڑے علم والا ہے یہ ہے جو قوم جاتی ہے اس جائے خدا جا میران رہتی یہ ہے وہ قوم جو وہاں ساہدی ہے جا حسن 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 اللہ این اللہ آمن و اللہ حاجر و جا حسن 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 جو لوگ آئیڈیالوجی کی صداقت پر یقین رکھیں حسن 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 مانی ہے اس کے وصی مانی اس کے یہ ہے کہ اس مشن کی کامیابی کے لیے جو کچھ چھوڑ نہ پڑے اسے چھوڑ دیو یہ ہے بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کشن انسان کے راستے میں خاردار گھاڑیاں بن جاؤ خاص دور پہ مال اور اولاد کی چیزیں کسی مقام پہ قرآن نے کہا یاد رکھو ایسے مقام آئیں گے جہاں تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے تمہارے دشمن بن جائیں گے فتنہ بن جائیں گے تمہارے دامن کو یہ خواہددار گھاڑیاں الجھا لیں ایسا مقام آئے جہاں دونوں میں چائی پڑھتی ہو مومن ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے اس کو طرف کر دیتا ہے جو اس کے راستے میں ہائل ہوتی ہے اسے ہجرس کہتے ہیں وطن اس میں سے ایک دو شاہر سلوک وجاہد ایسی صدیق اللہ اس کے راستے میں ہمیں جد و جہد کرتے ہیں میں نے عرص کیا تھا کہ جہاد مومن کی زندگی کا اسلوک ساری زندگی اس کی جہاد میں ضرور کی ہے جد و جہد اس کے معنی ہے صحیح و قابض اس کے معنی ہے حق کے غضبے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے چلے جانا ہے یہ اس سے مراد ہے اس کی آخری کڑی ہے جسے کتال کہتے ہیں میدان جنگ میں جان جو جاہد نا سبیر اللہ یہ ہیں جو خدا کی رحمت کے ان دو نیز بار دیتا واللہ غفور الرحیم دونوں چیزیں ایسی وہ سامان حفاظت بھی دیتا ہے سامان نشون بھا بھی دیتا عجرت وطن تون مال و دولت مکانات جائد آدھیں یہ چھوڑنا بہت سے اور علائق جن کے ساتھ جلوہ بڑتا ہے یہ چھوڑنا اور یہ ہی نہیں حجرت کی جو مثال ہمارے سامنے آئیے قدر اول میں خاند بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلیا یہ بھی شائد ذرا درجہ میں بیویاں خاند اور بچوں کو چھوڑ کے چلی اس طرح چھوڑ کر آنے سے بہت سو چیزوں کی بھی رکھ پڑے گا غیر محفوظ ہو جائے جائے پہ پہ درو نہیں اس چیز یہ چیز کیوں اگر ایک نظم کے تابعہ ایک نظام کی خاطر خالص اس مقصد کے لئے کروگے کہ خدا سامان حفاظت کی مہم پہنچائے گا اور سامان نسل نوابط میں دے گا یہ تبدیلیں حاصل ہوں گے یہ جو دعوت دیا تھا قرآن میں اس دعوت کی تصدیق رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وآلہ رضی اللہ تعالی ان کی مدنی زندگی میں صداقت کا ثبوت بہم پہنچا دی کس دے سر و سامانی کے عالم میں وہاں سے نکلے تھے کہ راستے میں اس جماعت کے سب سے بڑا سربرا اور نیس ان آپ کی اس سلام میں جنہیں آپ عوام کہتے ہیں وہ جو نکلے وہ تو دھوڑ بھی یہ بھی جو نکلے ہیں ان کی برکی حفیت یہ تھی اس طرح چھپتے چھپاتے ہوئے رات کی تاریخی میں یوں ہی مور کا تڑکہ ہوا تو ایک غار کے اندر چھپے پاس دو وقت کے کھانے کو بھی نہیں تھا اس کا انتظام بھی کسی طرح سے خوصیہ ہوتا ہے ان حالات میں یہ پوری جماعت وہاں سے نکل جگئی تھی ساتھی سال کے عرصے کے اندر کے دیس اور سامان زمات نظیب امدن کی جن بلندیوں تھی اس کو جھوڑ دی گئی مہد دنیاوی واللہ غفور الرحیم یہ صفحان حفاظت دیا تھا یہ نہیں کہ صرف معفول سے ایک طرف ایران جیسی سلطلت دوسری طرف رومہ نم پائے یہ نہیں کہ ان کے آسوں سے یہ معفول تھے وہ اپنے ہوں بیٹھی ہوئے ان سے در کے کانپا کر دیں یہ بے سرو سامان جماعت حق کی خاطر اٹھ کے دیکھو تو صحیح قرآن کہ انسان کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کتنی قوتیں مضمر ہوتی اور وہ قوتیں اس وقت ممور کر کے اوپر آتی ہیں جب یہ کسی ذاتی منفط کے بغیر صرف حق و فرا جب کے لیے کہیں اٹھ کے کھڑا ہو گیا مہا تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تکبیر انہوں نے بدل کے بتائیں اپنی تکبیریں نہیں بدل کے بتائیں عیزہ نے دنیا میں جو بڑی بڑی دو عظیم سلطنت یں تھی ان کی تکبیریں بدل کے انہوں نے بتا ان حجرت کرنے والوں نے ان جہاد کرنے والوں نے یہ تھی وہ قوم جو قرآن پیدا کرنے چاہتا تھا اور ان کے لئے ہی مغفرت تھی ان کے لئے ہی مرحمت ہم شورہ بکرہ آیت 218 وقت اگر پانچ سن واقع ہے آگے جو بات شروع ہوتی ہے وہ اتنے میں فتم نہیں ہوگی خمر اور میترہ کے مطلب تکیش تھی ہیں عام ترجمہ میں جس کو فراغ اور دیوہ کہا جاتا ہے بات اس سے جی زیادہ وقت جاتا ہے اس لئے یہ اچھا نہیں کہ بات پھیڑ دی جائے اور اسے یوں ہی سکھنٹ دیا جائے سہی تو منت ہے اگلی دفعہ 12 منتر لے لیجیے جاتا آج ہم یہ ختم کر دیتے ہیں شورہ بکرہ آیت موسیقی